اینیمل کنڈم میں شکاری کی بات کرتے ہی ہمارے نظر میں ان بہترین ماہر شکاریوں کی تصویر سامنے آ جاتی ہے مگر اس کو چھوڑ کے ایک ایسا بھی جیو ہے جو ماسہاری تو نہیں ہوتا مگر محک بھانک شکاری ہوتا ہے دھرتی میں رہنے والے بھاری بھر کمجیوں میں ہپوپوٹامس کو تیسرے نمبر کا درزہ حاصل ہوا ہے یہ چارٹن وزنی ہپوپوٹامس کتنا بھیانک ہوگا آپ کلپناہ کی جیئے اس کے بڑے دات دیکھ کر آپ بھی حیرت میں پڑھ سکتے ہیں کہتے ہیں اس کی دات کی لمبائی بڑھتے ہی رہتی ہیں ایسے ان پرانیوں کو جھونڈ میں رہنا پسند ہوتا ہے ہاتھ علاقے کی ہوتی ہے تو یہ اپنا دب دبا قائم رکھنے کے لیے کسی بھی جانور پہ بڑھ جاتے ہیں یہ ہپوکتے گھسیل ہوتے ہیں یہ آنے والے ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہو یہاں کچھ جنگلی کتے اس انٹیلوب کا شکار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی یہاں ہپوپوٹ جاتا ہے اور وہ ان کتوں کو بھگا دیتا ہے مگر یہاں کتے اپنے شکار کی بینہ کہاں ماننے والے ہوتے ہیں ہپوپو کو گھسا آ جاتا ہے اور وہاں سب کو کاٹنے دارتا ہے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد پھر ایک بار یہاں کتے کوشش کرتے ہیں کہ اس انٹیلوب کو بہار نکال سکے اس بار یہاں ہپوپو کا گھسا ساتھ میں آسمان پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں اس انٹیلوب کو چباتے ہوئے زمین پر پٹک دیتا ہے آخر کار اس انٹیلوب کو اپنی چھان گوا دینے پڑتی ہے آپ نے ایک کہا بت تو سنی ہوگی آسمان سے گرے اور خضور میں اٹھ کے یہاں امپالا اس شہر سے بچنے کے لئے پانی میں کوچ جاتا ہے جو پانی کی چڑ زبرا ہوتا ہے تب ہی اسے ہپو دیکھ لیتا ہے جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ اپنی سیما کو لے کے بہت آکرماک ہو جاتے ہیں وہ اس امپالا کی موضوع کی برداشت نہیں کر پاتا دور کنارے سے یہ شہر اپنے شکار کا انتظار کرتے بیٹھتا ہے آج اسے تو کھالی ہاتھی جانا پڑنے والا ہے کیونکہ یہاں ہپو اس امپالا کو اپنے موہ میں دھبوش کر اسے پٹک پٹک کے مار دینے والا ہے آپ یوڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کیا ہپو گتہ گسیل ہوتا ہے اس امپالا کو زکی چڑ میں گسا کر دھبوش دیتا ہے تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے آپ کو آگے ہم جو بتانے والے جس کے بارے میں آپ نے سنا نہیں ہوگا ہپو کو ہم دریائی بھوڑا کہتے ہیں رسل اس کا گھوڑوں سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے وہ تو ڈالفین اور ویل کے پریوار سے سمندھ رکھتے ہیں جو بھی ہو یہاں بہت ہی حیرت انگیز جیو ہے یہاں زیبرا بھی یا ہپو کے گسے کا شکار بن چکا ہے تو ہے دنیا میں انسانوں پر عملہ کرنے میں ہپو کا ستان پہلے آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہپو کا کوئی شکار نہیں کر سکتا جنگل کا راج اللہ ہے جس کا شکار کرنے میں ایک بہترین شکاری مانا جاتا ہے وہ ہپو کو پکڑ لیتا ہے اور اسے دبوش کر نوشنا شروع کر دیتا ہے یہ بات ہے زمین کے اوپر کی لیکن اس ہپو کا علاقہ تو پانی میں ہے جیسے کہ آپ آنے والے ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں اس شکاری اللہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہاں ایک نہیں دو نہیں تین تین لائن پانی میں اتر جاتے ہیں لائن بھول گئے کہ یہ ہپو کا علاقہ ہے اور ہپو انہیں دور سے دیکھ لیتا ہے وہ گسے میں آنکھیں آنکھ بگولا ہو جاتا ہے وہ جھٹ سے پانی میں اتر کر تیجی سے ان کی اور بڑھنے لگتا ہے اسے اپنی اور آتے ہوئے دیکھے ایک شیر دوم دبا کی پیچھے سے بھاگ جاتا ہے تو شیر پانی میں ادھر ادھر بھٹکنے لگتے ہیں یہ ہپو اتتے گسے میں ہوتا ہے وہ ایک شیر کا پیچھا کر کے اسے پچھوارے سے چبانے کی کوشش کرتا ہے شیر اپنی پوری طاقت لگا کر یہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے دیکھانا یہ کتا کمال کا جیو ہے رہتے ہیں اگر اس کا شکار نہ کیا جائے تو یہ پچاس سال تک جیویت رہ سکتا ہے یہی نہیں یہ اس شیر نکو جگانے پر کیا سزا دینے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہو یا بھاری بھر کم جیو 30 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے اور سے بھاگ سکتا ہے یا بھاگ کر اس شیر نکو مو کے اور سے دبوچ لیتا ہے آگے ہم اور ایک جیو سے آپ کو ملانے والے ہیں جس کے پاس آتے ہی جانوار بھاگ جاتے ہیں آنیمل کیمڈم میں جانوار ان سے دوری ہی بنایا رکھتے ہیں یہی نہیں یہ تو شکاریوں کا بھی شکار کر لیتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ ان نردہ شکاریوں کے ساتھ ہپو رہنا پسند کرتے ہیں وہاں تلاب میں انہی شکاریوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی جیتے ہیں لیکن جہاں یہ دونوں شکاریاں میں سامنے آ جاتے ہیں تو تکراہ تو ہونا ہی تھا آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو جس کے پاس جانوار بھاگ کھڑے ہوتے ہیں یہ ہپو کتنا نیڈر شکاری ہیں کہ یہ اس کے پاس جانے لگ جاتا ہے موسیقی